اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حالات زندگی آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بائیس رجب کو رجب کے کونڈوں کے نام سے ایک خوشی کا دن مناتے ہیں لیکن در حقیقت وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں کیونکہ ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے نفرت ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ کسی لائق نہیں سمجھتے اور بائیس رجب کو ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے ان کی وفات کی خوشی میں یہ لوگ رجب کے کونڈے بناتے ہیں جس میں پوریاں وغیرہ بناتے ہیں تخصیم کرتے ہیں خوشیاں باٹی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام و نصب ابو عبد الرحمن معاویہ بن سخر ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جا کر کے مل جاتے ہیں ان کی پیدائش قریش کی معزز شاخ بن امیہ کے ایک گھرانے میں بعست نبیوی سے تقریباً چار یا پانچ سال پہلے چھ سو پانچ عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے خاندانی پس منظر ان کا کیا ہے آپ کے والد ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے عرب کے رئیسوں میں سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے ساتھ ہی ان کا شمار اسلام کے بڑے دشمنوں میں بھی تھا آپ کی یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہند بنت عطبہ بھی اسلام اور مسلمانوں کی سخت مخالف تھی فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو تقریباً آپ کے پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا آپ کی ماں ہند بنت عطبہ نے آپ کے والد ابو سفیان نے اور آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان سب ہی نے اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور شہادتین کا اقرار کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشہور تو یہ ہے کہ آپ بھی فتح مکہ کے دن اپنے اہل و عیال اور فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئے لیکن الاسابہ نامی کتاب کے اندر واقعی کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ سلیح حدیبیہ کے بعد عمرت القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ میں ہجرت کی اور اس کے بعد کے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر شریک رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے مقرر کردہ کاتب وحی یعنی قرآن کی نازل شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا رشتہ داریاں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پانچویں پوشت یعنی عبد مناف میں جا کر کے مل جاتا ہے اس طریقے سے نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف دوسری رشتہ داری کہ آپ یعنی عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی صالبی تھے کیونکہ آپ کی بہن حضرت امی حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی آپ کی بیوی تھی ام المؤمنین تھی اس حساب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف یعنی سارہو بھی تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہن قریبت السغرہ نام کی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی وی بی تھی آئیے کچھ اور باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اسلام قبول کرنے کے بعد غزوِ خنین اور طائف کے محاصرے میں حصہ لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کو اس کے انجام تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کا شرف بھی حاصل کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی ہونے کا عزاز حاصل کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے حکمران تھے جس میں حکمت دانائی جلال اور امانت و صداقت کا حسین انتزاج پایا جاتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری یعنی سمندری فوج تشکیل دینے کا کارنامہ سر انجام دیا اور رومی سلطنت کے ماتحت جزیروں پر اپنا قبضہ جمع لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیقہ نویسی مراسلہ نویسی اور بیرونی مہمانوں کی زیافت کا فریضہ بہتر طریقے سے انجام دیتے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاسی سال کی عمر پائی انتالیس سال آٹھ مہینے کا طویل عرصہ اقتدار کے منصب اور مسنت پر فائز رہے جلوہ افروز رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعائیں کی اے اللہ انہیں قرآن کا علم سکھا اے اللہ انہیں حساب کتاب کا ماہر بنا اے اللہ اسے اقتدار اور منصب عطا کرنا اے اللہ اسے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کا بہترین کمانڈر قرار دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں شام میں نہروں کا جال بچھا دیا جس کی وجہ سے ذرعی پیداوار کو فروغ حاصل ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو حکمرانی کا اہل نہیں دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادریں نسبتی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی یہ ان کا ایک ایسا امتیاز ہے جس میں وہ منفرد دکھائی دیتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیادت و قیادت فہم و فراست علم و ہنر دین و دانش جود و سخا مہر و وفا اور صدق و صفا کے ایک حسین پیکر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نسب میں شامل ہو جاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سردار ابو سفیان بن سخر بن حرب کے فرزند ارجمند تھے جنہوں نے فتح مکہ کے تاریخی موقع پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی جب خبر ملی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے اور فرمایا کہ آج علم کا پہاڑ گر گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے کارنامے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں ذراعت کو فروغ دیا نہری سسٹم کو متعارف کرایا ڈاہ خانے بنوائے اور ڈیفنس کے سسٹم کے لیے قلع تعمیر کروائے رعایہ کو خوشحال کرنے کے لیے وظیفے مقرر کیے عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے قاضی مقرر کیے عبادت گزاری کے لیے کئی مساجد تعمیر کروائیں طب یونانی کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا احتمام کیا غرض یہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور ان کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ان صحابہ کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مد دو اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی کسی ایک صحابی کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر خرچ کرنے کے ثواب کے برابر وہ نہیں پہنسکتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دشمنوں کے لیے برق تھے بجلی تھے دشمن ان کی موجودگی سے خائف رہا کرتا تھا وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیاسی سال کی عمر گزار کر سن ساٹھ ہجری میں جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون بائیس رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کا دن ہے اور اسی خوشی میں بہت سارے لوگ رجب کے کونڈے کی تفریح کرتے ہیں جشن مناتے ہیں جو بہرحال کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے یہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے تو اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے جو بھی صحابہ کو برا بلا کہے اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اس کا انجام آخرت میں بھی برا ہوگا برا ہو ایسے لوگوں کا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو گالی دیتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی